موسیقی 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 جو ہے وہ اپیل اس کی جو سماعت کے لیے منظور ہوگی تو وہ اس کو ثابت کرے گا کہ یہ غیر آئینی کس طرح ہے آئین آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ کس طرح کی گئی ہے لیکن یہ سٹیٹ کا کام ہے کہ یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سستی اشیاء خرد و نوش رہائش اور جو سہت کی سہولیات تعلیم یہ فراہم کی جائے نومان کی جانب بڑھتا ہے نومان کس طرح سے پرچیزنگ ہوتی ہے اسو سیئیشن میں رہتے ہیں آپ جو ہمیں بتائیے کہ مہینے کا آئیل کروڈ آئیل لیا جاتا ہے کس طرح سے پرچیزنگ ہوتی ہے سیلنگ ہوتی ہے یہ بہت سے امپورٹ کیا جاتا ہے اس میں جو او ایم سی ہیں آئیل مارکٹنگ کمپنی جس طرح پی ایس او ٹوٹل ملکر جو ایک جہاز خریدتے ہیں اور یہ شپس کے ذریعہ آتا ہے سمندر کے راستے ایک ماہ پہلے اس کی بائنگ ہوتی ہے کہ آج جو پٹرول آئیگا اس کی او ایم سی نے ایک ماہ پہلے خرید لیا اس کو ایک ماہ پہلے دلیور ہو گیا ٹھیک ہے ایک ماہ پہ لیکن جب آپ ایک مہینے کا بلک میں آئیل لے لیتے ہیں اور اسی دوران جب قیمتیں نیچے آتی ہیں پھر آپ تو نقصان ہوتا ہے اسی دوران جب قیمتیں نیچے آتی ہیں یہ تو اوگرا کی طرف سے کیا جاتا ہے ایسے جو اگر آپ بات کریں کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اسی دوران اگر قیمتیں آتی ہیں اس سے جو ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت کو نقصان ہوتا ہے کہ عمام کو نقصان ہوتا ہے کہ اس کا او امسی کو نقصان ہوتا ہے اگر تو بڑھ جاتی ہیں اور کم ہوتے تو پھر فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ بات کریں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ بات ہو رہی تھی کہ وہ 75 85 سے 75 پر ہے تو وہ 24 اکٹوبر کو ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ابھی اس کا افیکٹ یا ایک ماہ بعد ہوگا اس ٹائم نہیں ہو سکتا اچھا تو او ایم سی سے مراد کیا؟ اوائل مارکیٹنگ کمپنی اوائل مارکیٹنگ کمپنی پاکستانی اوائل مارکیٹنگ کمپنی اس کو اس کا نقصان ہوگا جی بالکل اور حکومت کو بدلیش سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا؟ نہیں حکومت کو تو فائدہ ہوتا ہے نا حکومت اس پر اگر وہی چالیس اور پچاس روپے یا پچیس روپے کی جو بازگشت ہم سنتے رہے تھے اسمبلیوں میں جو ہمارے لیڈران ہمیں سناتے رہے ہیں کہ جی آپ سے لیے جا رہے ہیں آپ کی جیب سے لیے جا رہے ہیں تو وہ حکومت جو ہے وہ حکومت کی ہی بچت ہے وہ حکومت ہی ٹیکس جو ہے حکومت اپنے امور چلانے کے لیے اپنے معاملات چلانے کے لیے عوام سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں وہ پی کیونکہ یہ مطلب کہ یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جز بن چکا ہے اور اس روم میں اگر دس لوگ ہیں تو دس لوگوں کے ذریعے استعمال ہے ایسی یہ ایسی چیز ہے یہ ایسا اوبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ ہے جو ہم دس میں سے دس لوگ جو ہیں وہ استعمال کریں گے چاہے بائٹس میں ہو یا کسی چیز کے بعد میں ہو ہمارے ہمارے شہروں پر جتنی ہمیں ٹرائفک نظر آتی ہے شہرہوں پر کڑی ہوئی شہروں میں اس میں یہ استعمال ہو رہا ہے یہ جرنیٹرز میں استعمال ہو رہا ہے یہ اس کے عل جو آئل فرنس آئل ہے یہ مختلف فرنس آئل جو ہے وہ فرنسز میں سٹیل میلز میں استعمال ہو رہا ہے اسی طرح جو ہے یہ گیس جو ہے اس میں یہ بھی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ لیکوڈ پٹرولیم جو گیس ہے لپی جی جی سے کہتے ہیں وہ بھی پٹرولیم مسنوعات میں ہی آتی ہے پٹرولیم مسنوعات کا ٹیکس جو ہے وہ حکومت کو آسان ترین جو ہے اگر کہا جائے کہ اس کی کمائی ہے اسی لیے جو ہے اس کی ویریشن کرتی ہے اور اس میں آسان کمائی ہے تو مہیودین صاحب یہ آ آپ اس کا منصوبہ بناتے ہیں تو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم نے اس آسان کمائی کو اثر انداز نہیں ہونے دینا ان لوگوں کو جو کہ غریب ہیں غریب کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم نے غریب طبقے کے اوپر سے ہم نے کمائی نہیں کرنی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ تئیس فیصے سے کام انہوں نے نہیں لیا سیل ٹیکس ہم نے اس مرتبہ جو یہ بتا رہے ہیں یارہ پرسنٹ پہ ہم آگئے ہیں ہم نے ہر چیز پہ اپنے آپ کو گورنمنٹ ریٹیوز کیا اور اس کا بھی نقصان بھی لار کچھ نہیں لینا چاہیے لینا ہی نہیں چاہیے یہ لیویز کے مد میں ٹیکس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم نے پیسے جو دینے باہر کے ہر جو کسٹ کے پہ لینا پڑھا ہے اگر یہ یارہ پرسنٹ گورنمنٹ یہ ٹیکس بھی نہ لے تو گورنمنٹ کے پاس اور سیز نو لاکھ سارے نو لاکھ بندے ہیں آپ کے پاس جو ٹیکس پیئر ہیں لیکن وہ ٹیکس بھی وہ جو باہر باہر ڈالر دینے پڑتے ہیں میں تو ایک بات یہ کہوں گا یہاں آپ کی افسادت سے کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امپورٹ جو کریں ہم جب بیل سی کھولیں تو اس کے عام پیسے جو ہیں ڈالر میں ہم دے سکتے ہیں یہ لوگ ڈالر میں اگر یہ لوگ پیسے جمع کر دیں جو پینتی سارب ڈالر کی ہماری امپورٹ ہے تو یہ ڈالر میں گورنمنٹ کے پاس پیسے آجیں تو بڑی سانی ہو جائے گی اس میں کوئی قدگن ہے اس میں کوئی قدگن ہے تو اس پہ کوئی بزار مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے اس بات کا لیکن لوگ چاہتے ہیں لیکن جن کو پتہ ہے آساد عمر صاحب جن کو پتہ ہے کیا وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہماری جو اس کو کیا بین الگوامی ہمارے اوپر کیا کلااز ہے ہم کیوں ہی اسا کر سکتے ورنہ یہ لوگ ڈالر میں اپنا کونڈ کھولیں اس میں سے پیسے ان کے نکل دے جائیں جب وہ مال بائٹ سے آئے ان کے کونڈ سے پیسے لے لیے جائیں اور ان کے کاغذ ریز کر لیے جائیں تاکہ وہ مال وہاں پہ چھڑا سکے اپنا کسٹم ڈیوٹی دیں اور آپ کو ڈالر جو ہے وہ آپ مل جئے لوگوں سے یہ جو لہورہ آئی کورٹ میں درخواست جمع کروائی گئی اس میں صاف الباز میں لکھا ہے کہ حکومت پہلے ہی پیٹرولیم مسنوات پر غیر قانونی طور پر سترہ فیصد اضافی سیل ٹیکس وصول کر رہی ہے یعنی یہ جو آپ پچھلی حکومت کی بات کر رہے ہیں وہ بھی غیر قانونی تھا اگر آپ لے رہے ہیں تو یہ بھی غیر قانونی یہ سترہ پرسنٹ تو کوئی چیز بھی اپنے ملک میں آتی تو اس پہ یہ ٹیکس ہے یہ غیر قانونی لیگل نہیں ہم تو بل یارہ پرسنٹ اس مرتبہ یہ بتا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اتنا بھی نہ ہے اور یہ صرف ریلیف اس لیے دیا جا رہا ہے آپ کا ڈالر کتیس روپے ڈالر بڑھ گیا آپ کا یہ صرف ایک دو مہینے کے اندر تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ ابھی اگر اسی ساتھ سوال مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے آپ کی حکومت سیریس ہے یہ چھوٹے ایشوز عوام کے چھوٹے طبقے کے ایشوز سولف کرنے کے لیے زمنی الیکشن میں کیا آپ کے جو ہلکے میں کیمپین کی گئی اس میں دور ٹو دور لوگوں سے جا کے پوچھا گیا کہ کیا حالات ہیں آپ کے ٹھیک ہے آپ سب بل کتنا آیا ہے سب لوگوں نے جو معاملات ہیں ساتھ دیا آپ کی پارٹی میں اکیلا ہی میرے ساتھ جو میری پارٹی وہاں پہ لوگ تھے وہیں پھر تو باقی لوگوں کو میرے پارٹی میرے ساتھ نہیں آئی تنہا انہوں نے کو پیچھے سے بیک اپ اپ اتنا کیا اور میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں خود بھی سہل میڈ آدمی ہوں خود ایک مسدور ٹائپ آدمی ہوں صبح جاتا ہوں اپنے چھوٹا ساپنا ایک بزنس ہے اس کے اوپر شام پر مردی سب کوئی بھی نہیں آیا کوئی فیمس کوئی بات نہیں مجھے اس بات سے کوئی نہیں آپ کو گلا نہیں اپنے پارٹی سے نہیں کوئی گلا نہیں میں 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 نے جب لیا ٹکٹ تو یہ میرا ہی فرصہ میں نے لڑنا تھا اور میں نے جتنے بہتر طریقے سے میں لڑ سکتا تھا میں نے لڑا ہو سکتا میں نہ کوئی اتنا بہتر جو باہت دیکھنے والے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ سنجیدگی ہے اپنے ہی ساتھی کا ساتھ نہ دینا نہیں میں یہ نہیں کہتا تو غیر سنجید عمل ہے تو کوئی بات نہیں یہ ویسے جو گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پر پورا زور لگا سکتا ہے تمام حاضرین کا اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بھائی